میرے بھائیوں میرے بزرکوں یہ بچے حفظ کرنے والے بچے ناظرہ پڑھنے والے بچے گھر بار پچھوڑنے والے بچے آپ کے پاس دین کے مہمان بن جانے والے بچے چوبیس گھنٹے قرآن سے محبت کرنے والے بچے قرآن کو اٹھانے والے بچے آپ کو اللہ کا واسطہ ہے ان سے پیار کیا کریں ان سے محبت کیا کریں خامخا غصے بنا رہا کریں جہاں بچے ہوتے ہیں ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں آپ کے گھر میں دو بچے ہیں نا تیم بچے ہیں چار بچے ہیں گھر میں کتنی اوڈھم مچی ہوتی ہے آپ کتنا حوصلہ کرتے ہیں کس قدر برداشت کرتے ہیں آپ انہی بچوں کو بعض دفعہ لوارے سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈاکتے بھی ہیں جڑکتے بھی ہیں اور ان سے آپ بعض دفعہ تن بھی پڑھ جاتے ہیں ادائیں اپنائیں پیغمبر والی اسادزہ بھی بڑے میرے بیٹے بھی مقامی احباب بھی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آپ علیہ السلام بچوں سے پیار کرتے اپنے بچوں سے پیار کرتے دوسروں کے بچوں سے پیار کرتے بچپن کے اندر نفسیات پروان چڑھتی ہیں بچپن کے اندر خیالات دل میں دماغ میں جگہ پکڑتے ہیں بچپن کے اندر یا معاشرہ محبت دیتا ہے یا معاشرہ نفرتیں نفرتوں کے بیج ہوتا ہے اور بچے انہی جذبات کو لے کر پھر جمان ہوتے ہیں جو بچپن میں ہم ان کو دیتے ہیں جمانی میں وہ واپس کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دوسرا انداز آپ علیہ السلام بالخصوص وہ بچے جن کے سروں سے باپ اٹھ گیا ہو وہ بچے دیکھتے دیکھتے ہی جن کا گھر اجڑ گیا ہو وہ بچے دیکھتے دیکھتے ہی جن کی فرمائش کی پوری کرنے والا ان کا مہربان باپ ان کے سروں سے اٹھ گیا ہو وہ بچے جو اپنے گھروں میں جائیں دھر کو سونہ سونہ اداس اداس نحسوس کریں جن کی نیندیں بے چین ہو گئی ہوں جن کی ساری دنیا ہی لٹ گئی ہو جن کو یتین کہا جاتا ہے ان بچوں سے کچھ زیادہ ہی پیار کرتے ہیں کیونکہ آپ نے یتینی دیکھی ہوئی تھی اس لیے صلح صالحین کہا کرتے تھے کہ امت اسلامیہ کو تو یتین پر اس لیے بھی خصوصی رہن کرنا چاہیے کہ وہ یتین ہے اور اس امت کو دورہ رہن کرنا چاہیے اس لیے بھی کہ اس یتین کا پیغمبر سے ایک رشتہ ہے کہ اس امت کا پیغمبر بھی یتینی سے جہان ہوا اس کا بچمن یتینی میں گزرا پیغمبر زیادہ پیغمبر زیادہ اِلَا فَلَا تَنْغَوْا وَأَمَّا بِمِعْمَةِ عُبِّكَ فَقَدِّ ایک صحابی آئے عرض کی دل بڑا سخت ہے کوئی لسخہ بتا دیں نرم ہو جائے موم ہو جائے اللہ کے بیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اَطْعِنِ الْمِسْكِينَ وَأَمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِينَ کسی مسکین کو ڈھونڈو کسی فقیر کو ڈھونڈو کسی بھوکے کو ڈھونڈو اسے کھانا کھلاو اور کسی یتیم کو ڈھونڈو اور اس یتیم بچے کے سر کے اوپر محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرو اللہ تمہارا دین نہ کھا دے یتیم بچوں کو ڈھونڈیں ان کو پیار کریں ان کے سر پہ ہاتھ پھیلیں آپ اپنے بچے کی پچیس ہزار فیس دے لیتے ہیں پانچ ہزار دے لیتے ہیں دو ہزار دے لیتے ہیں ایک ہزار دے لیتے ہیں اسی سکول میں اگر کوئی یتیم بچہ پڑھ رہا ہے تو آپ اس کی کفالت کر لیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں جو یتیم کی پرورش اور کفالت کرتا ہے کل قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہی کٹھے گئے